موسیقی کائبر آج کی ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ کا استقبال ہے جیسا کہ ابھی تک ہم نے اس سیریز کے ذریعے آپ تک پہنچا آیا رمضان کے حوالے سے ہر ایسپیکٹ پہ ہم نے بات کی ہر فیسٹ پہ ہم نے بات کی اسی سلسلے میں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے یہاں مفتی اور کازی توفیق عمر احمد ندوی صاحب کو جو کی صدر مفتی ہیں دارالعفتہ والقضہ منزگام کپوارہ میں اور اس کے علاوہ یہ خطیب ہے کازیار مجد زینہ قدر میں انہیں آج ہم نے دعوت دی ہے اور آج ہم ان سے شوال کے مطلق اور کئی دیگر مسائل جو ہیں ان کے مطلق بات کریں گے مفتی صاحب آپ کا استقبال ہے مفتی صاحب ہم شروع کرتے ہیں شوال سے کیونکہ مہ رمضان جو ہے اب اپنے اختتامی دن میں ہم آ چکے عید نزدیک ہے تو اس کے بعد شوال شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو شوال کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دیکھئے جن ایاموں میں ہم ابھی گزر رہے ہیں یہ ایک مبارک مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جس کے متعلق قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا تو روزے کس وجہ سے فرض کیے گئے یعنی اللہ تعالی نے جو ہم پہ روزے فرض کیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی شاید ہم پہ ظلم کر رہے ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فاقی سے مارنا چاہتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس کے قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے پرہزگاری کتنا ہے تاکہ ان روزوں سے آپ کے اندر تقوی آ جائے پرہزگاری آ جائے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے جو سال بر پھاکے سے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ کھانے کے لئے نہیں ہوتا ہے ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو عیش پرستی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن جب جو ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے اس میں ہمیں بھوک سے بھی لڑنا پڑتا ہے گرمی سے بھی لڑنی پڑتی ہے وہ لڑنا پڑتا ہے اس میں چاہیے سردی آ جائے تو سردی سے بھی لڑنا پڑتا ہے ہمیں تو اس میں یہ احساس بھی ہمیں ہو جاتا ہے کہ آج میں ایک مہینے فاقے سے رہ گیا وہ بھی دن میں مجھے بھوکا رہنا پڑا تو اس میرے پڑوسی کا کیا حال ہوگا یہ بچارہ پورے سال اور پوری زندگی بچارہ یہ پانی یا ایک خجور پر یہ زندگی گزار رہا ہے تو ان چیزوں سے احساس بھی آ جاتا ہے تو اصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر لہما تقدم من زمبی جو لوگ جو شخص ماہ مبارک کے رمضان و مبارک کے روزے احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آپ کا اور میرا ہم سب کا امتحان اصل رمضان کے بعد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ہم زکاة بھی دیتے ہیں صدقہ بھی دیتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ بھی بنتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں ہم لائلت القدر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہر رات ہم جو ہے راتوں کو راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں گڑ گڑا کے مانگتے ہیں روتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں یہاں پر ہمارا کیا امتحان ہوتا ہے رمضان کے بعد جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں آج کے بعد میں کبھی گناہ معافی نہیں کروں گا یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی پچھلے جو ہے جتنے بھی تاقراتوں راتیں گزری ہیں میں نے بھی ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو جب رمضان کے بعد والا مہینہ آئے گا غیر رمضان جب ہوگا اس میں امتحان ہوتا ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیا آپ اور میں ہم اس وعدے پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں وعدے خلافی تو وعدہ توڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پر عجیب مسئلہ یہ ہے جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ وعدہ کرتا ہے مثلا ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ کسی معاملے میں وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کرتا ہوں میں وعدہ کروں گا جب وہ اس کا کام نہیں کر پاتا ہے وعدہ خلافی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے وہ پھر شورہنگامہ کرتا ہے اس کو فلان صاحب کے پاس لے جاتے کیونکہ آپ نے وعدہ خلافی کی اور پھر قرآن احادیث ہر چیزیں اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو بھئے قرآن کے اندر کیا ہے حدیث کے اندر کیا ہے آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی لیکن جب آپ اور میں ہم سب اللہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں اس وعدہ خلافی یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں ہم نے پیچھے جو جتنی دعائیں ذکر و اذکار صدقات نوافل روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارغہ میں وہ ساری عبادات قبول فرمائے تو آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کا جو سوال ہے جو آنے والا مبارک مہینہ ہے وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے شوال مکرم ہے اور اس کی بھی ابھی واقعات ہوئے ہیں یا قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے احادیث کے اندر ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے اسی طرح سے جو شوال مکرم ہے آنے والا جو مبارک مہینہ ہے اس کے متعلق سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر الحج اشحر معلومات یعنی کہ جو حج کے گنے چنے مہینے ہیں جن میں ہم حج بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنا سزادہ رہ باندھ کے نکلتے ہیں تو قرآن کریم نے مہینے کے سلسلے میں یا حدیث کے اندر کیا کچھ ہمیں مل رہا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کی تیاری کریں قرآن سب سے پہلے جہاں پر قرآن ہو وہاں پر کسی دوسرے چیز کی یا کوئی اور چیز نہیں چلتا ہے قرآن کے سامنے تو قرآن بیان کر رہا ہے الحج و اشحر و معلومات یعنی کہ جو گنے چنے دن ہیں وہ قرآن کریم نے ان تین مہینوں کو بیان کیا ہے سب سے پہلے شوال مکرم شوال اس کے بعد ہیں زیقادہ اور زلحجہ یہ تین مہینے آئیسے ہیں جن میں ہم حج بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں حج بیت اللہ کے لئے نکلتے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن کریم نے جب بیان کیا تو اس کی فضیلت بڑھ گئی دوسری ہے دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام ان روزوں کی بہت زیادہ احتمام فرماتے تھے صحابہ بھی فرماتے تھے شوال کے اندر روزوں کا احتمام ہوا کرتا تھا لیکن یہ مستحب عمل ہے کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے نہیں رکھنا چاہے تو ممانیت بھی گناہ بھی نہیں ہے اس کے لئے کوئی یہ لازم نہیں قرار دیا گیا ہے کہ انسان کو جتنا ہو سا کہ ثواب کمانے کی کوش کرنی چاہیے شوال کے اندر ہم چھے روزوں کی جو فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یومی ولدت ام یعنی کہ جب انسان جیسا ماں سے جب وہ پائدہ ہوا ہے ماں سے جب پائدہ ہوا ہے جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تھا اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ گناہوں سے ان سب خرافات سے پاک تھا تو جو شخص ان چھے دنوں کی جھے دنوں میں روزہ رکھتا ہے ان کا احتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں البتہ اس کو اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہیے واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے کوئی رکھے تو ٹھیک ہے نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے پینلٹی نے لگے بلکل بھی نہیں ہے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی بارکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناو مفتی صاحب اکثر ایسا مانا جاتا ہے کہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الازحہ اس کے بیچ میں نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ بہت سارے لوگوں کا مانا ہے اس حوالے سے دیکھیں اکثر جب ہم دیکھتے ہیں خاص کر جدید دور میں جب ہم دیکھیں گے بہت ساری زمان جہلیت کی رسمیں چل رہی ہیں اس وقت ہم دیکھیں گے زمان جہلیت کی رسمیں چل رہی ہیں کیا چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں گے جیسے آپ نے ابھی عرض کیا ہے سوال جواب کا ہے کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہوگا اس طرح سے یا اسی طرح سے آگے جو محرم الحرام آتا ہے اس میں کوئی دوسرا کام بھی نہیں کیا جاتا ہے یہ تو جہالت ہے جیسے کہ جبکہ قرآن جب ہمارے سامنے ہو شریعت جب ہمارے سامنے ہو اور وہ کوئی کونسی چیز ہے جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں کی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیماریاں ہیں یا جو بدشگونی ہیں ان چیزوں کا دور تک شریعت میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اسی طرح سے نکاح کا جو یہاں تک مسئلہ ہے کہ نکاح نہیں کیا جاتا ہے ان دو عیدوں میں کیوں نہیں کیا جاتا ہے میں آپ کوئی حدیث بتاتا ہوں جو مسلم شریف کے اندر ہے باب نکاح کے اندر وہ حدیث موجود ہے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے یا فرماتی ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ جو شادی کی ہے ہمارا جب جو نکاح ہوا ہے وہ شوال کے اندر ہوا ہے جب آپ کی اور میری ماں جو امہات المومنین ہیں ہم سب کی ماں ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَعْلَمِينِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائے جب ان کا نکا حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے ہم سب کا نکا کیوں نہیں ہوگا ہم کیوں نہیں کر سکتے نکا تو یہ زمانے جہالیت کے رسمے جو ہم چلا رہے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اصل شریعت کو ڈھونڈے شریعت کو پکڑیں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک طریقوں کو مضبوطی سے پکڑیں اکثر یہ بھی ماننا ہے لوگوں کا رمضان میں نکا نہیں ہو سکتا ہے رمضان میں بہت آوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں یہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ شریعت نے کہیں پر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے چاہے آپ حدیث کے اندر حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈے چاہے ہم قرآن کے اندر ڈھونڈے کہیں بھی آپ کو اور مجھے نہیں ملے گا کسی کو بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہیں کہ شریعت نے ہمیں کسی دن نکا کرنے سے منع فرمایا ہے کئی پر منع نہیں ہوا ہے ہم نکا کر سکتے ہیں چاہے وہ رمضان ہو چاہے شوال ہو جو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مہینے کو منحوس مت سمجھو چاہے وہ سفر ہو رمضان ہو منحوس مت سمجھو اگر آپ رمضان میں نکا کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے آپ نکا کرنا چاہے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نکا کرنا ہو پہل کرو اگر رمضان آرہا ہے رمضان میں ہی نکا کرو اس میں زیادہ برکت رہتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ ترجی نہیں دینی چاہے ان چیزوں کو یہ جو زمان جہلیت کے رسمیں چل رہی ہیں نکا ہر وقت جب چاہے انسان نکا کر سکتا ہے نکا میں کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی ایسا وقت نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اللہ یہ کہ وہ شوہر وہ عورت جو طلاق شدہ ہو اس کو شریعت نے عدد گزارنے کے لئے کہا ہے ایک عورت بیوہ عورت ہے یا طلاق شدہ عورت ہے شریعت نے اس کو کہا آپ تین مہینے یا چار مہینے دس دن آپ رکے آپ کو رکے رکھیں اس میں آپ شادی نہ یہ نکا نہ کریں لیکن جب آپ عدد سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد آپ نکا کر سکتے ہیں تو باقی جو عام جب ہم نکا کرتے ہیں اس میں کوئی پر شریعت نے ہمیں روپ نہیں لگائی ہے ہم نکا کر سکتے ہیں مفتی صاحب اب شوال کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ چھ دن کا روزہ چھ دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا وہ چھ دن جو ہیں وہ سپیسیفائی کیا گئے ہیں کہ پہلے چھ دن یا کبھی بھی ہم وہ رکھ سکتے ہیں شوال کے مہینہ میں شوال پہلے چھ دن رکھیں یا بیچ میں رکھیں شوال میں یعنی کہ پہلے چھ دنوں کے بارے میں کئی پر تذکر نہیں کہ آپ مسلسل چھ دن رکھیں آپ شوال کی کسی بھی دن یعنی کہ شوال کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کسی بھی دن یہ چھ دن برابر کر سکتے ہیں مکم مسلسل اگر آپ نہیں رکھ پاتے ہیں آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کیونکہ ہم نے رمضان بھی رکھا ہے ادھر سے اور کمزوری بھی ہو سکتا ہے آپ کے اندر کمزوری بھی آئی ہو میرے اندر کمزوری بھی آئی ہو ادھر سے مجھے یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں شوال کے روزے بھی رکھوں تو شریعت نے ہمیں اس چیز کی طرف نہیں لیا ہے کہ آپ جہاں جو ہے شریعت نے کہا جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں ساتھ میں اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں کیونکہ آپ کے پاس امانت ہے یہ آپ کو اللہ کی سپردکر نہیں ہے تو اس لیے جب ہم رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھیں مسلسل نہیں رکھنا چاہتے تو نہیں رکھیں گے بیج بیج میں رکھیں شوال کے مبارک مہینے میں کوئی مسلسل رکھنا چاہے رکھ سکتے دونوں چیزیں اس کے لیے اختیار ہیں مطلب کوئی بھی چھے دن کوئی بھی چھے دن رکھ سکتے بلکل جو میرا آخری سوال آج اس شمارے میں رہے گا آپ سے وہ یہ ہے کہ عید کے دن روزہ جو ہے وہ کیوں نہیں رکھنے کی بات آئی ہے دیکھیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تلمنورہ تشریف لگئے وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے الگ الگ تہواریں مناتے تھے مطلب کوئی کسی تہوار کے پیچھے ہے وہ جو نوروز آپ نے دیکھا ہوگا پیچھلے جو گزرا ہے ان چیزوں کا بھی آج بھی احتمام کیا جاتا ہے تو وہ زمانے جہلیت کے اندر جو چیزیں چلتی تھی یا اسی طرح سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ادھر ادھر کوئی اپنے حساب سے تہوار منا رہے ہیں کوئی کچھ منا رہے ہیں تو پھر اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہ میں آپ کو دو عیدے دیتا ہوں ان دو عیدوں میں آپ وہ آپ کی مسلمانوں کی دو تہواریں ہیں دو عیدے ہیں وہ ہیں عید الفطر اور عید العظہر اب مسئلہ ہے کہ اس میں روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں دیکھیں جب ہم رمضان کے رمضان المبارک مکمل کرتے ہیں اس میں انسان کو مطلب پورا مہینہ جو انسان کو فاقے فاقے سے رہنا پڑتا ہے دن بر ہم روزہ رکھتے ہیں شام کو ہم قیام کرتے ہیں تراوی پڑتے ہیں عبادات کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آخری مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بندے کو کسی شخص کو ہم کہیں گے بھئی آپ میرا یہ کام کرے مزدور ہے ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں کسی مزدور کو لاتے ہیں کام کرنے کے لئے اس سے یہ کہا جاتا ہے بھئی آپ کام کریں گے آپ کو محوضہ ملے گا آپ کام نہیں کریں گے محوضہ تو نہیں ملے گا یعنی کہ الغرض کہ جب ہم اس مزدور کو کام کرنے کے لئے لاتے ہیں اس سے پہلے کام لیتے یہ پہلے محنت کرتا ہے تب جا کر اس کو محوضہ دیا جاتا ہے تو اس کو پھر راحت مل جاتی ہے اس چیزوں سے یہ بجارہ سکون کی زندگی پھر بسر کر سکتا ہے ویسے ہی شریعت نے ہمیں جو پورا ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد آخر میں جو ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی محوضہ یہی صلاح دیتے ہیں ہمیں خوشی کا دن دیتے ہیں کہ آپ اس میں اب انجائے کر سکتے ہیں وہ بھی شریعت کے غدود کے اندر باہر نہیں نکلنا ہے اس میں شریعت کے اندر اندر اپنے اس دن کو گزارا جائے اور شریعت کے تابع ہو کر اللہ کی نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہو تو اس میں جیسے کہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں یا حدیث کے اندر ہم دیکھیں جس میں منع کیا گیا ہو کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو مزید ہمیں اس میں خوج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے جیسے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا منع فرمایا کہ عید الفطر کو آپ روزہ رکھیں اور عید العذاہ کو آپ روزہ رکھیں یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں جب اللہ کے نبی کے الفاظ ایسے موجود ہوں تب آپ کا اور میرا لاجک دوننا مزید کوئی خوج کرنا تو یہ ہے کہ پھر آئیے ہے کہ شاید مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک الفاظوں پر شک ہیں تو اس لئے یہ اللہ تعالی ہمیں صلح دیتے اس میں جو ہے پھر خوشیاں دیتے ہیں صلح دیتے ہیں اس کا جو آپ نے پورا مہینہ محنت کیا ہے اب اس مہینے کے بدلے اس محنت کے بدلے آپ کو میں یہ عید دے دیتا ہوں آپ اس میں خوشی منائیں خوشیوں کا دن ہے آپ سے محبتوں کا محبت باٹنے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی وہ آنے والا دن ہے مبارک دن اللہ تعالی وہ دن ہمارے نصیب کریں اس میں جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے امیدوار فرمائے بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت اہم سوالوں کا جواب دیا اور بہت سارے جو کونسپسیں آپ کے لئے ہمارے سپانسرز خائبر کی طرف سے یہ توفہ ہے آپ پلیز اسے قبول کریں آج کے شمارے میں اتنا ہی آبانے رہے کشمی لائف کے ساتھ